ایک لڑکی جب اس کتے کے سامنے سے گزرتی تو یہ اس پر بھوکتا جس پر اس کی مالکن کہتی کہ درو مت یہ صرف میری سیفٹی کے لیے بھوک رہا ہے ایک دن جب یہ گھر کے سامنے سے نکل رہی ہوتی ہے تو کتہ بھاگ کر باہر نکل آتا ہے جس کو دیکھ کر یہ بہت ڈر جاتی ہے لیکن یہ کتہ سیدھے ہسپٹل جاتا ہے جہاں اس کی مالکن کی لاش ہوتی ہے اس کے بعد سے ایک کتہ نہ اس لڑکی کے اوپر بھوکتا تھا اور نہ ہی کچھ کھاتا تھا پھر ایک دن یہ لڑکیوں سے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی اور اپنے ساتھ گھر لے آتی دیرے دیرے یہ کتہ اس کی فیملی کا ایک حصہ بن جاتا ہے جب یہ لڑکی سکول جاتی تو اسے چھوڑنے کے لیے بس ٹاپ پر آتا اور جب اس کے واپس آنے کا ٹائم ہوتا تو اس کے پہلی بس ٹاپ پر آ کر ویٹ کرنے لگتا سب لوگ اس کے ساتھ بہت خوش تھے لیکن شاید ان کی خوشی اوپر والے کو منظور نہیں تھی ایک دن جب لڑکی سکول سے واپس آئی تو دیکھتی ہے اس کا کتہ بس ٹینڈ پر نہیں ہے تھوڑی دور پر اس کو بھیڑ دکھی وہاں جانے پر پتا چلا ہے کہ اس کے ڈاگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ ترنت اپنے ڈاگ کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس دوڑتی ہے لیکن وہاں پر بھی اسے کوئی نہیں ملتا ہے وہ کافی دیر تک دروازہ بھی پیٹتے لیکن کوئی باہر نہیں آتا اور یہاں پر اس کا ڈاگ اپنا دم توڑ دیتا